السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہاؤس کسٹرکشن پاکستان آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اینٹ کس طرح بنتی ہے منفیکچرنگ کس طرح ہوتی ہے جو سانچے بغیرہ ہے اس کو کس طرح مولڈنگ کے طور پر بناتے ہیں جو برکر ہوتا ہے جو بٹے کو پر کام کرتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتا ہے کہ اینٹ کس طرح بنی ہوئی ہیں ان کی منفیکچرنگ کے سائزز پورا ہے ٹھیک ہے اگر مطابق جو ہمارا موٹر ہونے اینٹ بنتی کس طرح ہے تو اس کے جو سائز ہے یہ فروگ ہے اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اس کا بٹے کا نام ہے اور یہ گریپ کے طور پر آتا ہے جو یہ کورنر بغیرہ ساتھ ٹھول جاتے ہیں اسی طرح جو پکائی کے اندر آجاتی ہے یہ منفیکچرنگ ہو رہی ہے تیار ہو رہی ہے مٹی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو مٹی ہوتی ہے پانی کے اندر یہ وہ پاؤنڈ ہے اس کے اندر یہ اس کو مٹی کو گھونتے ہیں تو چوبیس گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس کے اندر ریت وغیرہ اور پانی وغیرہ ڈالتے ہیں پانی بھی آپ جو ادھر بھی ڈالتے ہیں تو آم کس میں ڈالتے ہیں جس کی جیسے جو کلرنگ ہوتی ہے وہ انٹ کے اوپر آنے ہی شروع ہو جاتی ہے نمی وغیرہ جیسا کہ آپ دوست دیکھ رہے ہیں کہ ہم جاں بٹا انٹ وغیرہ بنتی ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں اور آپ کو انٹ چیک کرائیں گے کس طرح ہوتی ہے دیکھیں آپس میں خرکا رہے ہیں ان کی آواز رلی ہے ان کا سائز ٹھیک ہے اب ان کی سرفس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹ کی بلکل فائن ہے یعنی کہ یہ ہے یہ اتنی سی آج ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب منفیکچرنگ کرتے ہیں بٹے وغیرہ جب اس کے اندر مولڈ کے اندر بناتے ہیں تھوڑی سی ورکنگ آ جاتی ہے جب اس کے اندر موٹر لگتا ہے اور آپس میں آتی ہے تو اس کے اندر بان جاتا ہے جو فروغ ہے یہ دیکھ رہے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا سائز جو اس کے اندر دیکھیں کہ سموت کے اندر جو اس کے اندر ویریشن نہیں ہے تو انٹ کی خاصیت بھی یہ ہوتی ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ ساڑے تین چوڑا ہوتا ہے انچہ ہوتا ہے ساڑے چار انچ چوڑا ہوتا ہے اور نو انچی نمبر ہوتا ہے اس کی یہ دیکھیں کہ اس مارک ہے جس کے اندر بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو فروغ ہے اور اس بٹے کی منفیکچرنگ ہوتی ہے بٹے کا نام کو شو کرتے ہیں یہ ان کی اول کلاس انٹ ادھر پڑی ہوئی ہے تو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں کہ کھرکانے سے ان کی سرلی سے بہت آتی ہے دیکھیں ٹوٹی نہیں ہے اور آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو اس کو ایک میٹر کی کرائی کے اوپر سے پھینکنا ہے تو سمجھے کہ یہ دو ہوں میں دیکھیں کچھ نہیں ہوا انٹوں کو تو آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بٹے کے اندر بٹے کے اندر ہیٹے جھوٹتی کیس طرح ہے منفیکچرنگ کیس طرح ہوتی ہے یہ برک بلاس کے اندر روڑی ہوتی ہے جو ان کے پاس روڑی دو منٹے آ جاتی ہیں سوم آ جاتی ہے چھوٹی برک کلوزر آ جاتے ہیں تو ان کے یہ روڑی کے طور پر کو اپنا چھوٹے چھوٹے بری کو سمجھ کرتے ہیں ان کا بھی سائز اس طرح کا ہونا چاہیے یہ اوبر سائزز ہیں یہ نہیں استعمال کرنا چاہیے روڑی یہ ہے اس کے اندر یہ دیکھیں نا پیلے روڑے بھی ہیں یہ استعمال کے قابل نہیں ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے یہ زیادہ سکھ کر لیتے ہیں جو کی وجہ کو کام ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ سائزز ٹھیک ہے اسے آپ دور پر برک بلاس کے دور پر فرشی روڑی کو دور پر استعمال کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹ کی نکاسی کا عمل سٹارٹ ہے ادھر سے انٹ نکل رہی ہے اور دوسری سائیڈ پر ان کے ساتھ یا آٹھ رستے ہیں تو ان کی جلائی کا عمل ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح نکلتی ہے ان کا کیا وجہ اپنا پروسیجر ہوتا ہے اسی کے اندر سے جو ہماری اول دوم ہے اور سوم انٹے ہیں وہ الگ الگ ہوتی جائیں گے یہ بٹے کے اندر والا سیکشن ہے جہاں پر انٹے کو جھوڑ کے آگ جلائی جاتی ہے تو آگ کا عمل کتنی دن یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکشن کے اندر انٹ ہے جوڑی ہوئی ہے ان سیکشن کے اندر کے جو دروازے ہیں جن کے اندر آپ کو دکھا سکتا ہوں ایک یہ ہے اور ایک وہ ہے یہ تقریباً جو راؤنٹ کے اندر دہرے کے اندر ہمارے سرکر کے اندر جو بٹا بنا ہوا ہے یہ تقریباً اس کے اندر ساڑھے ساتھ لاکھ انٹ جڑی جاتی ہے اور سیکشن کے طور پر ایک مہینہ پانچ دن ان کے اندر کنٹینیوز آگ رہتی ہے یعنی کہ ایک سیکشن اگر ہم نے اکی کر لیا ایک دروازے کے طور پر یہ تین سے چار دن اس کو آگ لگائی جاتی ہے اتنے سیکشن کو جب یہ بن جاتی ہے انٹ برنٹ ہمارا جو سیکشن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو انٹ کو خالی نکالا جاتا ہے یہ انٹی کلاک وائز جالتا ہے جس طرح انٹی کلاک وائز اور انٹی کلاک وائز سے ہی سیکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ انٹوں ہماری ہماری just imagine بھی کار سکتے ہیں اوربنٹ انٹے بھی کار سکتے ہی یہ دیکھیں چنائی کے کابل نہیں ہے ان کو اپنے چنائی کے کابل نہیں رکھنا یہ آپ کو سیکشن بتا رہا ہیں جہاں پہ انٹے برگرہ تیار ہوتی ہے کلنگ سیکشنSuper مالکہ ہم اس کے اندر ہے جو سیکشن کے اندر ہم identific آپ بتاتے ہیں کہ اگلے سیکشن کے اندر ان انٹ کا کیا 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 کیسے کیسے انٹ تیار ہوتی ہے اور کن پرسیجر کے ثب سے نکالتی یہ نکاسی ہوتی ہے اور جب یہ مکمبل پرسیجر ہو جاتا تو ادھر سے گیٹ کو بند کیا جاتا ہے موڈ کے ساتھ یعنی کہ مٹی کے لگا کے بند کیا جاتا ہے اوپر والے سیکشن کے اندر پر وہ دیکھیں یعنی کہ clockwise کے طور پر ادھر سے انٹیں پکائی جا رہی ہیں اور اس طرف سے سیکشن سے جس طرح ہوتی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کچھی انٹیں ادھر سٹور کی جا رہی ہے اور ساتھ سے اوپر سے اس کا بند کر کے ایک سیکشن by بنا جاتے ہیں دیوارے بنا جاتی ہیں اور دین جو کچھی ہوتی ہے کیسی یہ خل�ہ سیکشن کے طور پر لگائی جاتی ہے اور اوپر سے سیکشن کے طور پر نیچے سے کو追상이ق جائے گا اور تھا ساتھ ساتھ ان کی جلائی کا ممر سرہٹ ہو جائے گا یعنی کہ اس ہی کے اندر سے جیسے سیکشن یہ بنا ہو گیا یہ اسی کو اس کے اندر سے کوئلا نیچے پھینکتے جائیں گے اسی کی طرف سے اوپر سے بند کیا جائے گا اوپر سے سراکھ رکھے ہوتے ہیں جو جس کے کی وجہ سے جب جلائی جاتی ہے تو یہ جو آگ جلانے کا عمل مسلسل چلتا رہتا ہے تو یہ دن اور رات کو جس طرح کم ہوتی ہے ٹمپریچر کو منٹین کرنا ہوتا ہے یہ بھی آج کل رہتا ہے یہ دیکھے کن ٹمپریچر بن بن کے اس کی جو دیواریں اس کا کس طرح کا ہو ریویو ہو گیا ہے تو اسی طرح سے ہماری جو چھت کی ٹائل ہے روف ٹائل ہے اور سارے کے سارے لوازمات ادھر سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں یہ بٹے کا سیکشن دیکھیں اوپر دعوانی کل رہا ہے اسی سیکشن کے طور پر آپ کو اوپر سے اس کا بیو چیک کرواتے ہیں یہ جو سراک آپ دیکھ رہے ہیں وینڈو ٹائپ ادھر سے جو دعوان بغیرہ جاتا ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور جو یہ سراک ہے اس سراکوں کے اندر سے کولا اوپر سے پھینکیں گے یہ لائن آپ کو سمیٹری وٹی کا نظر آ رہی ہے اور ہڑی دینٹرو وٹی کسی کے اندر سے کولا پھینکیں جلاتے ہیں اوٹو پریچر کو تو وہ اوپر سے بند کر دیں گے جب یہ اوپر مکمل ہو جائے گا اوپر سے بند کر کے اس کو جلانے کا عمل سٹارٹ کر دیں گے اور اوپر کا سیکشن آپ کو دکھاتے ہیں آپ کو یہ دکھائیں گے یہ ٹائل ہے ٹائل کی منفیکشننگ ہوگی یا بنگی ہے پکائی کا عمل کام ہوگیا یہ دیکھیں نا کتنی فنکشنگ ٹائل بلکل نیٹ انڈ کلین تو یہ دیکھیں اس کی سرفس ہم دور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈیر انچ کی ہوتی ہے کچھ ہنچ کی ہوتی ہے ساڑھے چار انچ چھوڑی ہوگی اور نو انچ کی نمائی ہوگی یہ ڈپینڈ کرتا ہے سائزز کے ساپ سے آج کل دس انچ کی بھی ٹائل آ رہی ہے تو اس کو دیکھو نا ٹوٹی نہیں ہے سریلی عباد ہے بلکل فائن ہے فنشنگ والی ہے تو اس کا ریٹ جو آج کل مارکیٹ میں ہوتا ہے کوئی آٹھ دا رکی ہوتی ہے ہزار کچھ آٹھ روپے ہی پڑتی ہے کوئی دس روپے ہی پڑتی ہے بہت پینڈو کرتا ہے کہ آپ کے قوالٹی اور جو بٹے کی منفیکچرنگ ہے وہ اس کی ایبیلٹی کے ساب سے جو ریٹ تیار ہوگا وہ مارکیٹ کے ساب سے بھی ہوگا جو ادھر کے لوکل بٹے ہوگا ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایزی لی جو نزدیک ہوگی جس طرح کیرچ جتنی دور آپ کو لے کے جائیں گے اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے جو بٹے کا اوپر والا پرسیجر جہاں پہ اس کو کولا وغیرہ ڈالتے ہیں آج کل بلور سسٹم آگیا جس کے اندر سے دھونے کو صاف کر کے انٹ کی نکاسی ہوتی ہے بلور سسٹم میں کہا جاتا ہے کہ یار اس میں جو انٹ کی پکائی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی جو عام دنوں میں عام دور پہ جو جونج مارچ سے لے کے اگستہ کے بٹے کام ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ انٹ کی مضبوطی کافی ہوتی ہے جب لوڈ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انٹ کے اندر انٹ کی پکائی اتنی مضبوطی نہیں ہوتی اور آپ کو یہ پرسیجر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انٹ کی جو مرکنگ ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ انٹ کولا وغیرہ ڈال کی انٹ کی پکائی کام بھائی یہ کتنے دن چلتا ہے ویسے مسلسل کتنے دن اتنی پکائی ہے جو ہمارے تین دن چار دن پائی دن یہ لگا تار مسلسل چلتا رہتا ہے یعنی کہ یہ ہے کہ ان کے اندر اپنانے اوپر دروازے چھوٹے گیٹ آپ سمجھ لیں تو جس کے اندر سے دیکھنے کے کولا سسٹم ہوا ہوا ہے آپ کو پوری جو ہیٹنگ ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اتنے پرسیجر کے طور پر تو یہ کتنے پرسیجر کتنے ایڈیو کو آپ بند کر رہے ہیں ابھی تک بند کر رہے ہیں کنے ایڈیو جلندے پہ ہو جانا ہے کنی تھا جگہ ہے اس سو بعد جدو آپ پکائی ہو جائے گی اگلے اسے دے جاناں جی اپکت ہو گیا ایسا اس طرف کو جا رہے ہیں اس طرف جا رہے ہیں اچھا یہ مسلسل آپ کا جو پورا گیٹ ہے انجی انہوں تقریباً کنے دن مینے لاغیا ہیں انہیں ایک مینہ پائیں دن لاغی دن ضرب میں مناپاہنی دیں دیں آنلوڈک ہون دیں 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 گے شاید ہے یہاں گے کہ دے آئر کردے ہوں گے چلی سب یو جاں گہتے ہیں یہاں گے کولا کیشم قتال ہے ہم کوئیلے ڈال دیں گے یہاں کولا ہے یہ کوئیلے یہ جو اہٹ کے پہایے درے ہے اس کے اندر انداری بناؤلہ ڈالا ہوئے تا یہ بلانے کی کام آتا ہے اندار کی پہنچ پہنچی ہے اپر سے بند کر دیا یہ انٹوں کی پکائی کا پرسیجر ہے جو آپ کو کہے نیس کے طور پرسیجر یعنی کہ اس پرسیجر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سردیوں میں ان کے لیے یہ تھوڑا سا مناسب آئیکن کہ ٹپریچر ٹھیک ہے میں بھی ادھر فیلڈ ٹھیک آ رہا ہوں اور گرمیوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جتنی ہمارا ٹپریچر موسم کے ساتھ سے ہوتا ہے اور اسی ساتھ سے ان کی پکائی کا مل سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ وکھ پہ وفکے کے ساتھ یہ ڈال رہے ہیں اور جیسے ان کا ٹپریچر تھوڑا سا کم ہونے لگتا ہے تو یہ سمجھے کہ انٹ کی پکائی مقصد ہے وہ چار یعنی پانچ فٹ کا ایڈیا ہوگا اور تیس فٹ لنبا ہوگا اس کے اندر سے انٹ کی پکائی ہو رہی ہے جب یہ پکائی ہو جائے گی اگلے سائیڈ پہ آ جائیں گی سائیڈ پہ میں انہوں نے اوپر سراک چھوڑے ہوں ہے اسی سراک کے اوپر یہ کم ہے جاند ہے ہائی وہ 55 فٹ دوسری دی کنا ہوں? ڈیرسو تشکیئے ماشینوں کے اند؟ مجھے ماشینوں کے انہوں نے دوسری deals اس نے ضگ ذیاگ رہا کرنے کاeth 염ین ballet یہ ڈیگ ڈیگ دےur جائے جائے گی یہ ہے ڈیگ ڈیگ式 大بкраستش ڈیگ ، ڈ Is pře Perfect یہ نہ بڑاً ا study ہے یگ رہا ٹپہ ودeth Without a particular turns ورڈی ایڈ Band جائے جس ڈیگ زائگ sontر ورڈے گی بلور جڑا ہے زگزیاگی پکانے ہوں اچھا پکائی کی بلور سسٹم نے جری اٹھ پک دیا گیا جیب یہاں وقت ہے جو بلور نہیں لگ گیا اندازہ وہ تو وہ اٹھ سے ہی پک دیا سی جریعام وقت وہ تو وہ بھی ٹھیک پک دیا سی پہلی گیا چھ پار لگ گیا نہیں اچھا انہیں بلور نہیں تو میں نے ساف کرکے اگر سٹھ رہا ہے گا بلور سسٹم آیا گا یعنی کہ فضائی لودگی نہیں دے چاہ رہی ہے تو ترسی کوئی سیفٹی اپنے اپنوں کر دے یا کوئی نہیں نہیں یہ ساڑی کوئی سیفٹی نہیں کوئی ماسک نہیں کوئی ماسک نہیں ماسک لاندھے نہیں کیونکہ تو عادت نہیں ہے نہیں عادت ہی نہیں ماسک میں سے ماسک لگاو وہ دے نا ڈسٹ بگر اندر نہیں جاندی تو وہاں وگر آدھا ہیٹنگ جاری ہوں کبھی ماسک لگایا ہی نہیں عادت نہیں ہے چلو جی سر بہت شکریہ یہ آپ کو ویو کروا دیا جی اند کیس طرح بنتی ہے مٹی سے لے کے اس کی پکائی تک اس کی جو انٹ کی کلاسیفکیشن ہے اس کی سٹرانت ہے برک پلاسٹ ہے اور اس کا چمنی کا سائز ہے وہ بھی بتا دیا جگ زیک کا بلور سسٹرم کیوں لگایا جاتا ہے بلور سسٹرم اسی لیے لگایا گیا ہے کہ جو ہمارے اندر وہ دیکھ رہے ہیں اندواں بالکل وائٹ کلر کا ہے عام دور پر جب دوسرے سسٹرم ہوتے ہیں ان کی چمنی کی ہائی ڈیٹر سو فٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر سے آپ کو دیکھا جاتا ہے کہ کالا دواں نکلتا ہے وہ فضائی لودگی کو ڈیمج کر رہا ہے بلور سسٹرم لگا ہوا ہے بلور سسٹرم اس کو سک کر کے ابھی میں جان پر کھڑا ہوں اس کے اندر ہیٹ آ رہی ہے ابھی اس میں یہ ہے کہ سردھیوں میں یہاں پر سردھی فیل نہیں ہوتی یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے اور ڈیس ایڈوانٹیج ہے کہ گرمیوں میں ایدھر بہت زیادہ ہی اپنا ٹمپریچر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کام نہیں یہ جو ہمارے پاس سیکشن ہے یہ پوائنٹ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے وقفوں کے دور پر یہ پکتا ہے جو پورا پروسیدیا ہے وہ ایک منت پانچ دین کے اندر یہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے دس کیٹ ہے تو جاتا ہوئے آپ کو یہ بے اس کا جانے کا آپ کو دکھاتے ہیں ان صاحب سے